سوش صاحب آج اڈیلا جیل میں عدالت کی جانب سے جی ایچ کے او حملہ کیس میں تمام ملزبان کو طلب کیا گیا ہے آج ہی نیو ٹاؤن کی عدالت مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کو پیش کیا جائے گا فردن کیا آج سماعت ہونی ہے آج جو آرے پزار ایف آئی آر ہے اس میں جو ہے اس میں معاملہ جو ہے وہ کرنے ہیں اور جو جو یہ جو تیسو تین چار دن سے جو ریمانڈ پر رکھا ہوا ہے ریمانڈ آج ختم ہو رہا ہے ریمانڈ کی ایکسینشن یا ہماری تو یہ روکیسٹ ہوگی کی ڈیوڈیشل کیا جائے تاکہ خان صاحب کی بیلوس میں موف کی جائے اس کے بعد یہ جو باقی چودہ مخدمات ہیں جس میں فردن جرم کے لیے رکھا ہے جہ سب کو زیادہ جدی میں ہے پتہ نہیں کیوں اس وجہ سے جو ہے وہ جلد بازی میں ابھی وہ کہتے انگریزم میں کہتے ہیں بینی سٹپس پرنی در کافتا لیس ابھی معاملہ فردن جرم تک نہیں جائے گا ملقات نہیں ہوئی آپ کی آج امکان ہے آپ کو آج امکان ہے اور آج اگر وہ ملقات نہیں کرنے دیں گے تو ہماری پریشن بھی تیارا ہائی کوٹ کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران کان صاحب سے آج ملقات ہوگی اور مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ اتنے دن انہوں نے ملقات کیوں روکی رکھ گئے ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ امران کان جتنے سونگ ناوز کے آدمی ہیں یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا کوئی ایکشن پلان فردر جو ہے وہ سامنے نہ آئے جو مسکر ہوا ہے ڈیٹھ چاک کے سامباد میں ٹوٹی چاک سکا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ایک آف ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رودانہ ہے حکومت کئی نئی نئی دھمکیاں آتی ہیں حکومت کا جو کچھ افرات ہیں یا میڈیا کے جو آپ کے ملکان تو وہ یہ سارے معاملات چاڑنے ہیں لیکن انشاءاللہ آج عمران خان صاحب سے ملیں گے اور جو سونٹے آلوگی وہ ان کے سامنے رکھیں گے اس سے وہ جو بات کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہماریشہ کی طرف شرح کیجئے سوش صاحب آج اڈیلا جیل میں عدالت کی جانب سے جی ایچ کے ہو حملہ کیس میں تمام ملزبان کو طلب کیا گیا ہے آج ہی نیو ٹاؤن کی عدالت مقدمے میں بانی پیٹی آئے کو پیش کیا جائے گا فردن کیا آج سماعت ہونی ہے آج جو آرے پزار دی ایف آئی آر ہے اس میں جو ہے اس میں معاملات وہ کرنے ہیں اور جو تیسو تین چار دن سے جو ریمانڈ پر رکھا ہوا ہے ریمانڈ آج ختم ہو رہا ہے ریمانڈ کی ایکسینشن یا ہمارے تو یہ روکیسٹ ہوگی کی جوڈیشل کیا جائے تاکہ خان صاحب کی بیل اس میں موپ کی جائے اس کے بعد یہ جو باقی چودہ مخدمات ہیں جیسا فردن جرم کے لئے رکھا ہے جہاں سب کچھ زیادہ جدی میں ہے ماتہ نہیں کیوں اس وجہ سے جو ہے وہ جل بازی میں ابھی وہ کہتے انگریزوں میں کے طرح بینی سٹیپس بڑنی ابھی معاملہ فردن جرم تک نہیں جائے گا پیسل فریشل شاہب آپ تین ملکات نہیں ہوئی آپ کی آج امکان ہے آپ کو جنے دیں ہی آج امکان ہے اور آج اگر وہ ملکات نہیں کرنے دیں گے ہماری فریشن بھی تیارا ہائی کوڈ کے لئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ امران کان سب سے آج ملکات ہوگی اور مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ اتنے دن انہوں نے ملکات کیوں روکی رکھتے ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو they were trying to break them جو کہ impossible ہے امران کان جتنے strong nerves کے آدمی ہیں یہ underestimate کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا کوئی action plan جو سامنے نہ آئے جو مسکر ہوا ہے امران کان سب سے ملیں گے اس کے بعد جو ایک آف ہے اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو روزانہ ہے حکومت کئی نئی نئی دھمکیاں آتی ہیں اور حکومت کا جو کچھ افرات ہیں یا میڈیا کے جو آپ کے ملکات چانتی ہوئی بھی آج کل کہ اشتہار ملنے اندربہ ساتھ کے تو وہ یہ سارے معاملات چالے ہیں لیکن انشاءاللہ آج امران کان سب سے ملیں گے اور جو سونٹے آلوگی وہ ان کے سامنے رکھیں گے اس پر وہ جو بات کریں گے وہ آپ کے ساتھ امریشہ کی طرح سے ہوتی ہیں بہت شکریہ جو